ٹی این این کی بین والاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید کیو بیک میں بچے سکولوں کو واپس آ رہے ہیں طلبہ جو گریٹ فائف اور اس سے اوپر کے ہیں انہیں دالان اور عام علاقوں میں ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیو بیک کے گریٹ فائف اور اس سے زیادہ کے طلبہ کو اسکول ہالویس میں ماسک پہننا ہوں گے تہاں کلاس رومز میں کوئی پابندی نہیں ہوگی کیو بیک میں بچے سکولوں کو واپس آ رہے ہیں طلبہ جو گریٹ فائف اور اس سے اوپر کے ہیں انہیں دالان اور عام علاقوں میں ماسک پہننے کی ضرورت ہوگی لیکن کلاس رومز میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی صوبے کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ بچوں اور نو عمر نوجوانوں کے لیے اپنے سکولوں کو دوبارہ کھولنا بہت ضروری ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ طلبہ کو کلاس رومز میں ماسک کیوں پہننا پڑے گا کیو بیک پبلک ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اس سے بچوں کو مشکل ہوگی صوبے میں الیمنٹری اور ہائی سکول کے تمام طلبہ کی اس ماہ کے آخر میں اسکول واپس آنے کی توقع ہے سہت سے مطالق اہم مسائل والے بچوں کو دور دراز سے سیکھنے کا آپشن فرہام کیا جائے گا وزیراعظم جسٹن ٹرڈو نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا دھماکے کے بعد لبنان کے عوام کے امداد کے لیے مجموعی طور پر تیس ملین ڈالر کے لیے مزید پچیس ملین ڈالر مہایا کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم جسٹن ٹرڈو نے لبنان کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے مشکل کی اس گھڑی میں کینیڈا لبنان کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم جسٹن ٹرڈو نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا دھماکے کے بعد لبنان کی عوام کی امداد کے لیے مجموعی طور پر تیس ملین ڈالر کے لیے مزید پچیس ملین ڈالر مہیا کر رہا ہے اس فنڈنگ سے بھروسہ مند شراکتداروں کو فوری طور پر انسانی ضرورت کی تکمیل اور جلد بحالی کے لیے کوششوں کی مدد کی جا سکے گی کینیڈا کی حکومت لبنان میچنگ فنڈ کے ذریعے کینیڈا کی عوام کے ساتھ لبنان کی مدد جاری رکھے گی جس کے لیے حکومت پانچ ملین ڈالر دے گی کینیڈا اور لبنان کی عوام اور حکومت کی قریبی اور دیرینہ دوستی ہے بیان میں کہا گیا کہ کینیڈا سیکڑو لبنانی کینیڈین کا گھر ہے جو ملک بھر کی کمیونٹیز میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو ستاسی تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو باتیس ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو ستاسی تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ساٹھ ہزار چھسو ستائیس ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھسو چھانوے تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد چالیس ہزار ایک سو اکسٹھ تک جا پہنچی ہے گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو چھاسی ہے البرٹا میں گیارہ ہزار چھ سو ستاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو تیرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں چار ہزار پینسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پچانوے ہے مونٹریال کی بندرگاہ پر ملازمین کی ہرتال یونین کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ کام کے اوقات اور اجرت کا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال کی بندرگاہ پر ملازمین کی ہرتال کے سبب مہاکام شدید متاثر ہوا ہے گیارہ سو زائد کارکنان نے گیرم معاینہ مدد کے ہرتال کا اعلان کیا ہے کینیڈا کی سرکاری ملازمین کی یونین اور میری ٹائم ایمپلائز ایسوسییشن کے ماہ بین مزاکرات ستر دن سے جاری ہیں یونین کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ کام کے اوقات اور اجرت کا ہے جمعے کے روز کیوب نے ہرتال کا اعلان کیا جس کے بعد میمبروں کی طرف سے چار روزہ ہرتال کی تجویز دی گئی ہے جس نے جہازوں کو دوسری بندرگاہوں کی طرف موڑنے پر مجبور کیا ہے یونین کے عہدداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہرتال کو روکنے کے لیے آجیروں کی ایسوسییشن کو پیتالیس دن کی پیشکش کی ہے اس ایسوسییشن کے ترجمان نے اس پیشکش کو مستررت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایم ای اے ہی تھا جس نے کسی مہائدے کی پیشکش کی تھی جس کی سرزنش ہوئی تھی دن کے وقت کی ہرتالوں کے جواب میں ان کے آجیر میری ٹائم ایمپلائیز ایسوسییشن نے گزشتہ ہفتے اوور ٹائم کی شرح میں کمی کی تھی مانٹریال میں وارٹر فرنڈ پر ایک ہزار ایک سو پچیس لانگ شور مین فور مین اور دیکھ بھال کرنے والے کارکون قریب دو سالوں سے اجتماعی مہائدے کے بغیر کام کر رہے ہیں مانٹریال پورٹ ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ تقریباً چھ ہزار تین سو کاروبار بندرگاہ پر منحصر ہیں جن میں تقریباً انیس ہزار ملازمتیں اس کے کاموں سے منسلک ہیں امریکی عدالت نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سمن جاری کر دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی عدالت نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سمن جاری کر دیئے بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عدالت نے سمن سابق سعودی انٹیلیجنس اہلکار کی درخواست پر جاری کیے ہیں ڈسٹرک آف کولمبیا کی جانب سے جاری کیے گئے سمن کی نویت اوفیشل ہے جس میں درخواست گزار کسی شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتا ہے عدالت میں دائر کی گئے درخواست میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ سابق انٹیلیجنس اہلکار کے قتل کی کوشش کی گئی تھی سابق انٹیلیجنس اہلکار پر کینیڈا میں حملہ کرایا گیا درخواست میں کہا گیا کہ سابق سعودی انٹیلیجنس اہلکار الجبری کو بے دخل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے الجبری کے دو بچے گزشتہ مارچ سے لا پتہ ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کرونا وائرس سے متعلق پریس بریفنگ دے رہی تھے اس دوران وائٹ ہاؤس کے باہر زوردار فائرنگ کی آواز آئی فائرنگ کی آواز سے خوف و حراس پھیل گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ ہو گئی جس کے بعد خفیہ سرویسز سے متعلق گارڈز نے مسلح شخص کو گولی مار دی ٹرم کو پریس کانفرنس چھوڑ کر جانا پڑا تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کرونا وائرس سے متعلق پریس بریفنگ دے رہے تھے اس دوران وائٹ ہاؤس کے باہر زوردار فائرنگ کی آواز آئی فائرنگ کی آواز سے خوف و حراس پھیل گیا ٹرمپ کو امریکی سیکرٹ سرویس کے ایک ایجن نے ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم سے باہر نکالا صدر ٹرمپ کو پریس روم سے واپس اوول آفس لے جایا گیا امریکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق صدر ٹرمپ نے دوبارہ پریس کانفرنس میں آ کر بتایا کہ خفیہ گارڈز نے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک مسلح شخص کو گولی مار دی اور اسے زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے سیکیورٹی سٹاف نے کہا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں اس لیے واپس آ گیا ہوں خبر رساہ ایجنسی کے مطابق اس واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاکڈاؤن کر دیا گیا یہ فائرنگ وائٹ ہاؤس سے صرف ایک بلوگ فاصلے پر سترمی سٹریٹ اور پرنسیو وینیا ایوینیو کے قریب کی گئی پولیس ابھی بھی اس مشتبہ شخص کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہی ہے اور اس معاملے میں مزید تفصیلات فرام کرنے کی کوشش جاری ہے ملزم کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا لیکن اس کی حالت فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ڈبلو ایچ او کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کرونا مریضوں کی تعداد بھر چکی ہے لیکن ہمیں حمد سے کام لینا چاہیے کرونا پر قابو کی پوری امید ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی ادارہ سہت ڈبلو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروز نے دنیا کو امید دلائی ہے کہ وہ مائیوس نہ ہو تقریباً ایک سو پیسٹھ ادویا ساس کمپنیا کرونا ویکسین کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں گیر ملکی خبر رسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق اپنے ایک بیان میں ڈبلو ایچ او کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کرونا مریضوں کی تعداد بھر چکی ہے لیکن ہمیں حمد سے کام لینا چاہیے کرونا پر قابو کی پوری امید ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح نیوزی لینڈ اور روانڈا جیسے ملکوں نے کرونا پر قابو پایا اس طرح دیگر موالک بھی پا لیں گے لوگ ڈاؤن کے باعث آئلمی معیشیت بھی زبو حالی کا شکار ہے اور لوگوں کی نظریں کرونا ویکسین پر جمع ہوئی ہیں ٹیڈروز کا کہنا ہے کہ ایک سو پینسٹھ میں سے چھے کمپنیاں کلینیکل ٹرائل تیسرے مرلے میں داقل ہو چکی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح پولیو اور خسرے کی بیماری ویکسین ہونے کے باوجود موجود ہے اسی طرح ہمیں کرونا کے ساتھ بھی رہنا پر سکتا ہے ویکسین وبا کا خاتمہ کر دے گی یا نہیں یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا جو بائنڈن کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں مذہب کی بنیاد پر جرائم میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا امریکہ میں آباد مسلمان کمیونٹی ملکی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائنڈن نے ایک بار پھر اس عظم کا اعلان کیا ہے کہ وہ صدر منتخب ہوئے تو مسلمانوں کو اپنے انتظامیہ میں شامل کریں گے امریکی میڈیا کے مطابق مسلم فور بائنڈن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی آن لائن فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب میں جو بائنڈن کا کہنا تھا کہ ٹرم نے نفرت اور نسلی امتیاز کا پرچار کیا انہوں نے ایک بار پھر اپنے عظم کو دھوراتے ہوئے کہا میں امریکی کا صدر منتخب ہوا تو مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کروں گا جو بائنڈن کا کہنا تھا کہ حالیہ پرسوں میں مذہب کی بنیاد پر جرائے میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا امریکی میں آباد مسلمان کمیونٹی ملکی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اس تقریب سے اٹرنی نومان حسین اور موسن انساری دگر نے بھی خطاب کیا جو بائنڈن نے مسلم فور بائنڈن کے پلیٹ فارم پر تیمکریٹ رینومہ تاہر جاوید سمیت دگر قائدین کی خدمات کو سراہا اس سے قبل جو بائنڈن نے امریکی مسلمانوں کی تنظیم ایم گیج ایکشن کی آن لائن تقریب ملیم مسلم بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ منتخب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے مسلمان صحت اور فوج سمیت ہر شعبے میں نمائی خدمات سرانجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ صدر بنے تو روز مرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور خششات کو پیش نظر رکھیں گے روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس جلت ویکسین کی بڑی پیمانے پر پرڈکشن شروع کر دے گا میری بیٹی کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روس نے دنیا کی پہلی کرونا ویکسین استعمال کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے کرونا ویکسین روسی صدر کی بیٹی کو بھی لگا دی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر لادی میڈ پیوتن نے کہا ہے کہ روس نے دنیا کی پہلی کرونا وائرس ویکسین تیار کر لی ہے روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس جلت ویکسین کی بڑے پیمانے پر پرڈکشن شروع کرے گا میری بیٹی کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی گئی ہے بیٹی کو ویکسین کے بعد ہلکا بخار ہوا جو جلد اتر جائے گا غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین موسکو کے گمالی اسٹیٹیوٹ میں تیار کی گئی ہے روس کی وزارت سیحت نے کرونا وائرس کی ویکسین کے استعمال کی منظوری بھی دے دی یاد رہے کہ دو دن قبل روس کے نائے پذیر سیحت نے اعلان کیا تھا کہ روس بارہ اگز کو کرونا وائرس ویکسین کی منظوری دے گا یہ دنیا کی پہلی ریجسٹر کرونا وائرس ویکسین ہوگی چین کے شہر وہان میں کرونا وائرس کی جنگ لڑتے متاثرین اور طبعی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈرون لائٹ شو کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار دو سو ایک افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد باون لاکھ باون ہزار ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ ایک ہزار نو سو زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد تیس لاکھ ستاون ہزار پانسو تک جا پہنچی ہے بھارت کو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسری نمبر پر رکھا گیا ہے جہاں کرونا سے پیتالیس ہزار تین سو تراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بائیس لاکھ اکھتر ہزار چونتیس ہو گئی کرونا وائرس سے کروز میں کل امواد پندرہ ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ ستانوے ہزار چھ سو ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبہ سے مجموعی امواد دس ہزار چھ سو اکیس ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ ستھ ہزار چھ سو رپورٹ ہوئے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد اٹھارہ ہزار آٹھ سو ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ اکتیس ہزار دو سو ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد چھالیس ہزار پانچ سو چھ بیس ہو گئی جبکہ کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ کیارہ ہزار چھ سو اکتالیس ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد تین ہزار ایک سو ننانوے رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ نوے ہزار تک جا پہنچی ہے چین کے شہر بوہان میں کرونا وائرس کی جنگ لڑتے متاثرین اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹرون لائٹ شو کا انعقاد کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی